اسلام علیکم بھی بہت سنائے کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب حیر ایسے ہوں گے تو میں آج آپ کے لئے لے کہیں ہوں بہت ہی مزیدار اور کریسپی اور سپائسی ویڈیو تو یہ ہیں ہم نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں آلو اور میدے کی ونگز تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اس میں میں ڈال لوں گی آدھا ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے سفیز زیرا اور یہاں پہ میں لوں گی تقریباً ایک کپ پانی تو ایک کپ پانی جو ہے نا وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو آپ نے میں دے کے اندر جو ہے نا مکس کر لینا ہے آپ نے اس کا آٹا جو ہے نا اس کا گوند لینا ہے یہ دیکھیں ایک کپ کے قریب میں نے پانی لیا اور اس کا میں آٹا گوند لوں گی یہ دیکھیں بہت ہی آپ لوگوں نے آٹا جو ہے نا وہ سخت نہیں اس کا گوند لنا سوفٹ سا آٹا جو ہے نا وہ آپ نے اس کا گوند لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں تقریباً ایک چمچ کے قریب آئل تو اس کے ساتھ میں اس کو یہ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے گوند کے آدھے گھنٹے کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی یہ دیکھیں یہ آٹا جو ہے نا ہمارا گوند چک ہے اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ دیکھیں الحمدللہ سے اس کو یہ ہمارا تیار ہو گیا اب میں یہاں پہ لوں گی تقریباً دو سے تین آلو اس کا میں نے بال کے اس کو اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اب میں اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے مسائلے ڈالوں گی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے ہر آدھنیا اور لال مرش کوٹی ہوئی دو سے تینے در اور ایک ادھن ہم یہاں پہ میں نے لیا ہے پیاس اس کو میں نے جو ہے نا وہ بریک بریک کش کر لیا تھا ادھر ٹی سپون سفیر زیرہ نمک ادھر ٹی سپون سفیر زیرہ ادھر ٹی سپون سفیر زیرہ دل مشک پورڈر کوٹا ہوا گرم مسائلہ اور آدھا ٹی سپون یہاں پر میں نے اس میں ڈبائن ڈال دی ہے جوائن اور اب ان سارے مسالوں کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اور ان کا میں جو ہے نا پیسٹ بنا لوں گی اپنی ہاتھ کی مدد سے تو یہ دیکھیں یہ جی اس کا مسالہ جو ہے نا وہ بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے اور آٹا بھی ہم نے اس کا گون لیا تھا اب ہم نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا ہے اور اس طرح سے ہم اس کی جو ہے نا وہ آٹے کی روٹیاں بنانا شروع کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس کی میں نے جو آنا وہ ایک بیلنی کی مدد سے آٹے کی روٹیاں بنانا شروع کر دیا ہے آٹا تقریبا میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے اس تک ہی ہم نے بول بول اور پیاری سی روٹیاں بنا لیا ہے اور اس کے اندر جو میں نے مسالہ تیار کیا تھا وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے اندر جو ہے نا وہ سارا مسالہ ڈالتے جانا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکے تو اس طرح سے میں نے سارا مسالہ ڈال لیا اور اس طرح سے میں اس کا جو ہے نا وہ رول بنا لوں گی یہ دیکھیں جی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سپائسی سے ہمارے آج کے ونگز جو ہے نا ہم نے آلو اور میں دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں تو اس طرح سے میں چھوی کے ساتھ ان سب جو رول ہے اس کو میں کٹ لوں گی یہ دیکھیں جی اس کو میں نے چھوی کے مدد سے کٹ لیا اور اس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ سارے ونگز تیار کر کے ایک بلیٹ میں رکھ لینے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیارے سے اور بہت ہی حوپسورے سے ہمارے جو ونگز ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور میں ان کو جو ہے نا فرائی کار لوں گی اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نا ایک اور طریقے کے آپ لوگوں کے ساتھ ونگز شیئر کروں گی یہ میں دوسرے طریقے کے ونگز جو ہے نا وہ بنانا آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے آپ نے ایک روٹی لینے اس کو آپ نے بیل لینے اور اس طرح سے آپ نے اس کی پٹیاں بنا لینے تو یہ دیکھیں آلو ہیں اس کے میں نے رول بنا لینے اب جو ہمارے پاس پٹیاں وہ آپ نے اس طرح سے آلو کے اوپر جو بنا وہ گارے نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی جو بٹیاں اس کے ساتھ بہت ہی رام اور پیار سے اس کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے نا رول کے حلو کے رول کے اوپر آپ نے لگا لینے ہے اسی طرح سے آپ نے ساری جو ہے نا وہ رول آپ نے تیار کر لینے ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت سے ہمارے جو ہے رول وہ تیار ہو گئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ جو ہے نا لیا ایک کڑائی اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے آئل اور یہ دیکھیں جی یہ آئل ہمارا جو ہے نا وہ گرم ہونے کے لئے ہم نے اوپر رکھ دیا تھا اور ہاں ہمارا جو ہے نا وہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم ایک ایک کڑ کے جو ہم نے آلو کے ونگز بنائے تھے وہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے یہ دیکھیں جی بہت ہی پیار سے آپ لوگوں نے اس کو ایک ایک کر کے اندر ڈالتے جانا ہے اور اس کو نہ تھوڑا سا اپنے گولڈن کلر دینا ہے تاکہ ہمارے جو ونگز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور کرسپی کرسپی سے تیار ہو جائیں الحمدللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت یہ دیکھیں ہمارے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے جو اینا ونگز وہ ماشاءاللہ سے گولڈن ہو گئے ہیں الحمدللہ سے یہ دیکھیں اس کا کلر بہت ہی خوبصورت آگیا اور اب ہم اس کو جو اینا وہ ایک پلیٹ میں انکال لیں گے ہم نے اس کے نیچے ٹیشو راکھ لینا ہے تاکہ جو اس کے اندر جو آئل ہوتا ہے وہ ٹیشو کے اندر جذب ہو جائے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں الحمدللہ سے اب ہم نے اس کو پیار سے اس کے اندر جو ہم نے رول بنائے تھے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اور آپ نے بہت ہی پیار سے اس کے اندر ڈالنے ہیں تاکہ اس کا جو آئل ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر نہ آئے تو اس طرح سے آپ پیار سے ڈالیں گے تو آپ کو جننے کا کوئی حطرہ نہیں ہوگا تو اس طرح سے اس کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ گولڈن کلر دیتے جانا ہے یہ دیکھیں جی یہ بھی الحمدللہ سے بہت ہی مزیدار سے جو ہے نا وہ ہمارے رول تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ سے یہ بھی ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا اور بہت ہی خوبصورت سے اور بہت ہی مزیدار اور کریسپی سے ہمارے جو علو اور کے میدے کے ویگز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے آج شیئر کی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ہماری ریسپی ضرورت ساندھائے گی اور اپنے گھر میں اس کو ٹرائی کیجئے اور ہماری آج کی ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے یہ دیکھیں الحمدللہ سے یہ ہمارے جو ہے ناوینگز تیار ہو گئے ہیں اور آپ اس کو کیچپ کے ساتھ دے سکتے ہیں تو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ